ہلو دوستو کیسے ہو آپ اپنی جندگی میں مست اور سوست رہے تو دوستو آج میں آپ کے لیے بہت اچھا پلانٹ منی پلانٹ کا پودا لے کر آئے ہوں منی پلانٹ سے آپ سمجھ گئیں گے یعنی پیسے کا پیڑ اس کے حساب سے یہ ہوتا ہے کہ منی پلانٹ کو ایک بہت شب پلانٹ مانا جاتا ہے باستو کے حساب سے یا نیچرل ہی روپ سے آپ جو آپ دیکھتے ہیں تو ادھکتر لوگ اس کو اپنے گھر میں لگانا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس پیڑ کو لگانے سے آپ کے گھر میں یا آپ کے جیون میں دھن سمردی میں بردی ہوتی ہے اور آپ کے گھر پر لکشمی جی کی کرپہ ہوتی ہے اور اس سے آپ کے سب کام اچھے ہوتے ہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے تو اس لیے اس پودے کو بہت ادھک ماترہ میں لگاتے ہیں اور اس کو آپ اپنے جیون میں بہت لوگ اپنے جیون میں بہت مانتے بھی ہے پلانٹ کو تو اس حساب سے آپ اپنے اس پلانٹ کو اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اور آپ منی پلانٹ کو آپ انڈور آؤٹڈور رکھے تو اس کی کیرنگ کس پرکار کرے اس کی کٹنگ کس پرکار لگائے اور اس کو سن لائٹ کتنی پسند ہے کتنی سن لائٹ میں اس پلانٹ کو رکھنا چاہیے اور جو آپ اس کو کتنا فٹلائزر اور کیرنگ کی آپ شکتہ ہوتی ہے کونسی مٹی کے اندر آپ کٹنگ لگا سکتے ہو یہ ساری جانکاری آج آپ کو اس بیڈیو میں ملے گی تو بیڈیو لاسٹ تک جرور دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں کہ یہ اکسیجن کے حساب سے بھی لوگ اس کو اپنے گھر میں لگاتے ہیں اکسیجن کے حساب سے بہت اچھا پلانٹ ہے آپ اس کو گھر کے اندر اپنے کچن پیڈ روم یا ہال کہیں پر بھی آپ اس کو اپنے گھر کے اندر لگا سکتے ہیں اور لگانے پر ایسی جگہ رکھیں جہاں پر سنلائٹ یا کوئی روشندان ہو تو اس کو اچھی بہت اچھی گروہ ہوگی اور ہفتے میں ایک بار آپ اس کو سنلائٹ دکھا سکتے ہیں اگر آپ کے کہیں پر روشندان نہیں ہے تو آپ باہر نکال کے ہفتے میں ایک بار اس کو سنلائٹ دکھا سکتے ہو جس سے یہ پلانٹ دھوپ لینے کے بعد بہت اچھا ہیلدی فیل کرتا ہے نہیں تو اگر آپ اس کو دھوپ نہیں دکھاتے تو یہ کمجور سا اور ایسے مرنے لائک ہو جاتا ہے تو اس کو دھوپ دکھانا جروری ہے آپ ایک ہفتے کے یا دو ہفتے کے بیچ کے اندر اس کو سنلائٹ دکھائے جن کو آپ اپنے اندر یعنے انڈور رکھتے ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کی کٹنگ کیسے لگا سکتے ہو کٹنگ لگانے کا سب سے بیسٹ سیزن ہے کہ آپ بارش کے اندر میں اور گرمی کے سیزن کے اندر اس کی کٹنگ لگا سکتے ہو اور بہت نیچرلی روپ سے بہت فاسٹ گروت کرتا ہے اس کی کٹنگ بہت جلدی لگتی ہے کوئی فنگس کا اٹیک نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا کوئی اٹیک نہیں ہوتا ہے لیکن آپ اس میں جب کٹنگ لگا ہے تو مین بات یہ رکھیں کہ اس میں پانی زیادہ نہ ڈالے اگر آپ پانی زیادہ ڈالو گے تو کٹنگ خراب ہو جاتی ہے بیسٹ یہ رہتا ہے نہیں تو آپ کی کٹنگ بہت اچھی گروت کرے گی اور پلانٹ اچھا ہو جائے گا آپ کا اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو سنلائٹ آپ اس کو ونٹر سیزن کے اندر سنلائٹ بہت ضروری ہے سنلائٹ کے اندر بہت اچھا گروت کرتا ہے اور دوسری بات ہے کہ گرمیوں کے سیزن میں آپ اس کو فل سنلائٹ کے اندر نہیں رکھ سکتے کیونکہ سنلائٹ کے اندر اس کے جو پتے ہیں وہ سڑنے لگ جاتے خراب ہو جاتے ہیں تو اس لئے آپ سنلائٹ کے اندر گرمیوں میں نہیں رکھیں تو اگر آپ نے بہار پلانٹ جمین کے اندر لگایا ہے تو اس کے اوپر آپ جار لگائیے یا چھاؤں کی کچھ بے بستہ کریے تو یہ پلانٹ آپ کا گرمیوں میں خراب ہو جاتا زیادہ سنلائٹ پڑھنے سے اس کے پتے ہیں جتنے بھی پتے ہیں سب جلنے لگ جاتے ہیں اور پلانٹ کا لک بلکل خراب ہو جاتا ہے تو اس لئے یہ ضروری ہے اور آپ کو اس میں وارٹرنگ کا جو گرمیوں میں آپ پانی اپنے جب پلانٹ بہت اچھا ہیلڈی ہو جاتا ہے تو آپ اس کے اندر ایک دن چھوڑ کے ایک دن گرمیوں کے اندر پانی جرور دے یہ پانی کا ہے اور اس کو آپ کیسے لگاتے ہو تو اس کو ایک اسٹک کی آوشکتہ ہوتی ہے اسٹک بہت جروری ہے اس پلانٹ کو یہ پلانٹ ہم نے لگایا ہے ایک پہلے سے ایک بڑا پیڑ تھا ہم نے اس کے چاروں طرف اس کی چھوٹی 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 چھاکائی لگا دی تھی کٹنگ کر کے اور پھر وہ پلانٹ ہمارا ختم ہو گیا جس پہ دیکھیں آپ یہ چپک رہا ہے اور اس کو ہم نے ہاف کار دیا اور اس کے چاروں طرف یہ کوریز ہو رہا ہے بہت اچھا گروت کر رہا ہے تو یہ ہے اگر آپ کو یہ بیڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں سیئر کریں اور سسکرائب بھی ضرور کریں اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ نئے ہے تو اور منی پلانٹ بہت اچھا پلانٹ ہے آپ اس کو اپنے جیسے باؤل ہو گیا کانچ کی بوتل ہو گئی یا پلاسٹک کی بوتل آپ اگر اس کو پانی میں لگانا چاہتے ہو تو پانی کے اندر بھی بہت آسانی سے آپ لگا سکتے ہو اس کو تو اس بات کا دھیان رکھیں پانی میں لگانے سے کہ اس کا جو پانی آپ بیک میں دو بات جرور چینج کریں نہیں تو پلانٹ کے جو اندر کی جو اسٹک ہوتی ہے وہ گلنے لگ جاتی ہے سڑنے لگ جاتی ہے تو اس بات کا دھیان ضرور رکھیں دھنے بات تھینک یو سو مچ